اسلام علیکم میں ہوں فیصل تاریف فارم سنتالیس والوں کو جی سہولتکاری کی ایسی گندی عادت پڑ گئی ہے کہ آپ وہ گلی محلے سے لے کر کوئی بھی الیکشن ہو اس کے اندر وہ سہولتکاری چاہتے ہیں اس کے اندر وہ فارم سنتالیس چاہتے ہیں اور اس کے اندر ہر طرح کی وہ دو نمری ڈیمانڈ کرتے ہیں یعنی ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ اب وہ پاکستان کا کوئی بھی ایمن کوئی کودہ یونین کا الیکشن ہو جائے کودہ اٹھانے والوں کا الیکشن ہو جائے تو وہ الیکشن بھی وہ نہیں جیت سکتے تو لہٰذا آج بڑا اہم الیکشن سپریم کورڈ بار کا الیکشن اور سپریم کورڈ بار کا بڑا کردار ہوتا ہے اور پچھلے ایک سال میں جتنا متنازہ کردار رہا ہے سپریم کورڈ بار کا کازی اور سپریم کورڈ بار جس طرح سے ملی بھگر سے انہوں نے پاکستان کے آئین کا بیڑا گر کیا ہے تو لہٰذا آج اس الیکشن کے اندر بھی جس طرح سے پورے الیکشن کا بیڑا گر کردیا گیا ہے فارم سنتیلس والا آٹھ فروری سے بھی برا الیکشن کروا دیا گیا ہے اس کے بعد اب جو خبریں آ رہی ہیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں تو تصادم ہو رہا ہے اور معاملات جس طرف جا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وکلہ کو ایک نئی ڈیریکشن کے اندر لے کر جائیں گے وکلہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں اور قائد عظم محمد ری جناب آنی پاکستان وہ بھی ایک وکیل تھے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں اگرچہ دھندلی بھی ہو رہی ہے اور جس طرح سے ووٹ چوری اور وہ سارا معاملہ لیکن پاکستان کے وکلہ بھی پلاٹو پر بگ گئے ہیں کیونکہ احسن بھون عظم نظیر تارڈ یہ جو گروپ ہے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو ڈی ایچ اے سے جو ہے وہ پلاٹ لے کے دیں گے ڈیویلپ کروا کے دیں گے تو لہذا اس وقت مقصر یہ کہ ایک پلاٹو والا گروپ ہے اور دوسرا گروپ ہے جو خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا آپ کہنے کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو لہذا پلاٹو والا گروپ جو ہے اس وقت بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک تو فارم سنتالیس والی ایک تو ووٹ چوری والا وعداتیں جو ہے وہ بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں لیکن دوسرے نمبر پہ یہ جو پلاٹو کی لالچ ہے اس نے بھی اچھا خاصا مقلہ کو اٹریکٹ کیا کیا خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے سلانہ انتخابات سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار منیر کاکڑ کی جانب سے دھاندلی کا الزام میرے پچیس ووٹ سیٹوں کے نیچے چھپائے گئے تھے الیکشن کمیشنر کے جانب سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صلاح الدین احمد ہے یہ بھی سینئر وکیل ہے کہتے ہیں کہ رعوف اتاجو انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہیں یعنی جن کو پیپرز پارٹی پی ایم ایل این جی یو آئی اور ای این پی سپورٹ کرتی ہے وہ پنجاب اور کے پی کے سے جیت گئے ہیں اور منیر کاکڑ جو کہ پروفیشنل گروپ کے ہیں وہ بیٹی پی ٹی آئی ان کو بیک کرتی ہے وہ جناب سندھ اور بلوچستان سے جیت چکے ہیں اور اسی طرح سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہے حامد خان گروپ آپ کا جو رعوف اتا والا گروپ ہے یعنی تارڈ گروپ جو ہے بھون گروپ جو ہے وہ دو سو ووٹوں سے اس وقت برتری میں نظر آ رہا ہے جبکہ مزید جو ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے خبر یہ ہے سندھ ہائی کوٹ بار سکھر میں قائم پولنگ اسٹیشن کے ریزائیٹ محصول پولنگ اسٹیشن پر در چھتر ووٹوں میں سے اٹھامن ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں صدارتی امیدواروں میں میاں روف اتا کو اکتالیس ووٹ حاصل ہوئے ہیں جبکہ منیر کاکڑ کو صرف سترہ ووٹ ملے ہیں جنرل سیکٹری کے عوضے پر زائد اسلم کو چونتیس اور سلمان منصور کو چوبیس ووٹ حاصل ہوئے ہیں حالانکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس نے بھی ووٹ دینا تھا وہ پورے پینل کو ووٹ دیتا ہے یا تو وہ پروفیشنل کے ساتھ جائے گا یا وہ یہ آزاد کے ساتھ جائے گا لہذا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صدر کسی اور کو دے دیں سیکٹری کسی کو اور کو دے دیں لہذا یہ واردات بھی بڑی مشکوک ہے اچھا جی اب جناب خبر ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی خبر مسلم اکنون کی حمایت جافتہ آسمہ جھانگیر احسن بھون اور آزم نظیر تارڈ گروپ کے صدارتی امیدوار میاں روف اتانے حامد خان اور آبز زبیری سلمان اکرم راجہ گروپ کے منیر کاکڑ کو بڑے مارجن سے ہرا کر سپریم کورڈ بار کا صدارتی الیکشن جیتی جائے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ منیر کاکڑ کا جیتنا انتہائی ضروری ہے تو آپ جس طرح سے بھی دونس دھندلی کال آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ بڑے پیسے چلائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے طاقتوروں کی جانب سے بڑا پیسہ چلائے جا رہے ہیں لہٰذا اب وہ جیسے ایک تیسے کر کے دونس دھندلی کر کے اس وقت جو ہے وہ قابض ہو چکے آپ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اپنا منڈٹ واپس نہیں لے سکی تھی کیا وکلا اپنا منڈٹ واپس لے پاتے ہیں یعنی شیخ وقاص اکرم کی جانب سے آج بڑی اہم پریس کانفرٹ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب کی عمران خان کو دھمکیوں کے بعد ہم نے وکلا کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ عمران خان کو کے پی لانے کی کوششیں تیز کا دی تو خطرہ یہ ہے جس طرح سے عمران خان کو الٹیاں آتی رہی جس طرح سے بجلی بند رکھی گئی جس طرح سے چوبیس چوبیس گھنٹے قید رکھا گیا ایکسرسائز پر پبندی لگا دی گئی تو خطرہ یہ ہے کہ مریم انواز کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں اور وہ جس طرح دھمکیاں دیتی ہیں فتنہ کہتی ہیں دستگرد کہتی ہیں کہتی ہیں اس کا وجود ختم کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے تو وہ ڈپریشن میں آکے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں تو لہٰذا مکلا کو اب ایفرٹس تیز کر دینی چاہیے عمران خان کو فوری طور پر اگر جیل میں رکھنا ہے تو وہ بھی کسی کے پی کے کی جو ہے وہ جیل کے اندر رکھنا چاہیے یہاں سے فوری طور پر موو کرنا چاہیے اسلامباد میں آج ایک اور بھی پریس کانسٹس بھی ہے آجی امتیاز چودری یہ منڈی بہاو دین سے ایم این ای ہے اسلامباد ایف سیمر کے اندر ان کا گھر ہے پہلے بھی ان کے گھر پر چھاپیں مارے گئے اس سے پہلے ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور ابھی بھی چھبیس ویانی ترمیم کے اندر بھی ان پر بے حد دباؤ تھا کل بھی آگ خبر دی تھی کہ بلڈوزرز ان کے گھر بجوا دیا گئے تھے صرف اور صرف اب ستائیس ویانی ترمیم کے اندر ان کو مینج کرنے کے لیے تو ان کی آلی ایک جانب سے پریس کانسٹس کی گئی ہے کہتی ہے میری نو سالہ بیٹی کو گھٹنے سے پکڑ کر گسیڑتے ہوئے کمرے سے باہر لائے گیارہ ماہ کے بیٹے کو بیٹے سے نیچے گرائیا اور پھر مجھے گسیڑتے ہوئے سیڑھیوں کے راستے ننگے سر ننگے پاؤں نیچے لائے پھر مجھے گالنیاں نکالی اور تشدد کیا کہ جو ہے وہ حاجی امتیاز کی جو بھابی ہے ان کی جانب سے گرفتگو کی گئی ہے وہ کہتی ہے نامعلوم افراد جانے سے پہلے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کسی کو بتایا تو ہم کل دوبارہ آئیں گے میتھانے میں ریپورٹ دج کروانے گئی تو پولیس نے الٹا ہمیں ڈرائیا اور کہا کہ ہم ان نامعلوم افراد خلاف کاروائی نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہم کاروائی نہیں کر سکتے آپ پیچھے آٹھ جائیں آپ یہ بوجھ ہم پر نہ ڈالیں ہم ایف آئی آر دجلے کریں گے پھر جناب آج جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر یعنی الکادر ٹرس والی کیس اور جو توشہ خانہ ون کے اندر معاملہ تھا الکادر میں بریت والا اور توشہ خانہ کی جو اپیلوں پر تھی وہ سمات آگے نہیں بر سکی اور وقلہ کی جانب سے کہا گیا کہ جو آپ کے نیاب کے وقیل تھے کہ ہمیں ریکارڈ دیکھنا ہے ہمیں جو ہے وہ دس دن کا وقت دیا جائے لہٰذا اب جو ہے وہ سمات سات نومبر تک اس کے اندر ملتوی ہوئی ہے لہٰذا بہرحال بار کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ فارم سنتالی سے بھی زیادہ اس وقت برے ہو چکے ہیں اور ایڈوکیٹ عبدالگفار ہے وقیل ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار الیکشن میں بھی آٹھ فروری الیکشن کا پارٹ ٹو ہے جیسے ایک ہلکے میں ایم این اے نون لیگ اور ایم پی اے ووٹ پی ٹی آئی امیدوار کو اس طرح سپریم کورٹ بار کے لیے تارل گروپ اور سکینڈری اور سیکٹری کے لیے حمد خان گروپ حالانکہ جو گروپ کے لیے ووٹ دے گا وہ پورے پینل کو ہی ووٹ دے گا چونکہ سپریم کورٹ بار پینل میں سے ہٹ کر ووٹ بہت کم ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک طرف نواز شریف کو لاکھوں میں ووٹ پڑے ہوئے ہیں اور نیچے ایم پی ایس کو ہزاروں میں ووٹ پڑے ہوئے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ووٹر کو دو پرسیاں ملتی ہیں تو کیا ایک ووٹ کسی کو دے گا کیا دوسرا ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرے گا یعنی جس طرح سے نیشنل اسمبلی کا ٹیرن آؤٹ تھا لاہور کے اندر اس طرح سے صبحی اسمبلی کا ٹیرن آؤٹ تھا ہی نہیں تو اسی طرح کی وہ بتانی کو شیئے کر رہے ہیں کہ واردات اس الیکشن کے اندر بھی ڈالی گئی ہے آج اڈیالا میں یہاں ملاقات ہوئے جناب جیل سے پبندی ہٹی ہے اور آج ہی عمران خان کے ساتھ اڈیالا جیل کے کانفرنس روم کے اندر جناب علیمہ خان کی عزمہ خان کی نورین خان کی اور قاسم نیازی کی جو ہے وہ ملاقات ہوئے ہیں اب خوف ہے اب جس منصور کا خوف ہے جس منیب کا خوف ہے اور آئینی ترمیم کے اڑنے کا خوف ہے پھر الیکشن ٹرمینل جو ہیں ان کے اڑنے کا خوف ہے اور آزاد الیکشن ٹرمینل بننے کا خوف ہے آئینی عدالتیں یہ جو آپ کی فوجی عدالتوں کے اندر رکھا گیا ہے وہ معاملہ کل ادم ہونے کا خوف ہے تو لہٰذا اس وقت حکومت کے ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں کمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ جس منصور اور جس منیب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا تو بڑی بدقسمتی ہوگی تباہی ہو جائے گی لہٰذا ان کو دور رکھا جائے اور جو اڈہاگ ججز کی حوالے سے خبر آ رہی ہے نا یعنی کال آپ کو خبر دی تھی کہ اڈہاگ ججز کو فل کوٹ کے اندر نہیں بٹھایا گیا خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ اڈہاگ ججز سردار تارک مسعود اور مزر آلم بھیا خیل فل کوٹ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے لیکن شریک نہیں ہو پائے اجلاس کا ایجنڈہ بجوایا گیا تھا اڈہاگ ججز ویٹنگ روم میں موجود تھے دل برداشتہ تو ہوں گے دیکھنا ہوگا کتنا جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کتنا فیل کرتے ہیں لہذا انہیں کہا کہ عمران وسیم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ استیفہ دے دیں جوکر کی بیستی بڑی ہو گئی یا تیاریاں کر کے گئے تھے بیٹنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کو اس میٹنگ کے اندر شرکت کرنے کی اجازت نہیں پڑی ملی اب میں ایک اور اسلامباد کے اندر کیا باردار ڈلی ہے یہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن سے یہ بھی سن لیں سپریم کورٹ بار اندخابات اسلامباد سات سو انتر ووٹوں میں سے چھ سو بیاسی ووٹ کاسٹ ہوئے اب تک جو نتائج آئے ہیں ان میں سے پلات گروپ برتل لیے ہوئے ہیں اسلامباد ووٹوں کے گلتی جاری یعنی پلاتوں پر وکلا بھی کافی حد تک یعنی پلاتوں نے بڑا متاثر کیا لوگوں کو یہ الگ بات ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ووٹ خریدے گئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ووٹ چھپائے گئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ سارا مینڈڈ چوری اور جو اس طرح سے وہ بابداتیں وہ سب کچھ ہے لیکن یہ بھی الگ بات ہے کہ وکلا کی بڑی تعداد جو ہے وہ پلاتوں سے بھی مطمن ہوئی ہے اور پلاتوں نے بھی انہیں اٹریکٹ کیا بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں حامید خان گروپ کس طرح کیا کرتا ہے کیا مضامت کرتا ہے اپنا مینڈٹ واپس لے پاتا ہے یا نہیں لے پاتا ہے پاکستان